دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ویشوی کلچر جی ہاں ویشوی کلچر کا وہ تازہ برٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں دیش دنیا ہی نہیں غازہ فلسطین سے جڑی ہوئی خبروں کی اور آج کل پچھلے دو دنوں سے فاکس کیا جا رہا ہے ایران سے جڑی ہوئی خبروں پر کیونکہ ایران نے جب سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اس کے بعد سے دنیا میں چرچہ ہونے لگی ہے کہ کیا تیشرا بشود ہونے جا رہا ہے تو کیسے ان پورے گھٹنک رموں کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے جو تازہ طور پر ابر کر سامنے آئے ہیں ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پھر ایک بار جڑ رہے ہیں کرشنی کان جی یعنی کے 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 جی جو بھار اور شکریہ سے بھگ دینے کے لیے Thank you Mr. Kram پھر آپ out of Delhi جا رہے ہیں ہاں جا رہا ہوں ایک وجہ کی فلائٹ ہے میری اور بینگلور جا رہا ہوں کتنہ دن کا ٹور رہنے والا ہے یہ چھ ساتھ دن ہوگا آدھک صدیق کچھ ویکٹیگت کام بھی ہے اور جہاں جاتا ہوں تو راجنیتی کام اپنے آپ جوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا باتشیت ہو پائے گی اس دوران بھی ہاں ہونی چاہیے جب سمیت جیسے ملے گا جو بھی ہوگا اس کے حساب سے ایک دو دن چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں کوشش ہوگی کہ باتشیت جاری رہے چلیے خبر لے لیتے ہیں پاکستان سے آئی ہے لاہور میں ایک شخص کی ہتیا کر دی گئی ہے اس کو آروپی بتایا جا رہا ہے سربجید سنگھ کی ہتیا کا کیا ہے معاملہ جی ہاں سربجید سنگھ کی ہتیا میں تو ان کا ہاتھ ہے اس میں سندہ نہیں ہے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا اس میں جب یہ لاہور جیل میں تھے سربجید سنگھ اور لگتا تھا کہ انتراشتی دباؤ کے کارن بھارت کے طرف سے دباؤ تھا ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس سمیے کچھ گنڈے لوگ جب اتنے جبرجہ سیکیورٹی تھے اندر میں تو یہ لوگ جا کے اور خاص کر امیر سرفاز جت کی ابھی ہتیا کی گئی ہے اس کے نتیتوں میں کیا گیا تھا اور سربجید سنگھ قومہ میں چلے گئے تھا اور انتتہ نہیں بچ سکے اور ان کے اوپر موٹسائیکل والوں پہ چڑھ کے وہاں سے پیچھے سے گولی ماری ہے بری طرح گھائل ہوئے ہسپیٹل پہنچ کے انتتہ یہ بھی مر گئے اور کس نے مارا کیا مارا ابھی تک نہیں ہے جہاں تک سندہ کی بات ہے وہ کئیوں پر جا سکتا ہے وہ ہم حد تپڑ نہیں اس پر ہم بات نہ کریں لیکن جس نے مارا وہ خود بھی مارا گیا کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں یہاں پر کہ آئی ایس آئی نے اس کو جانبوجھ کر مربا دیا ہے آئی ایس آئی خود ہی مربا دے ایسا نہیں حالکہ پوسیبلیٹی بنتی ہے لیٹ کے یعنی تذکر لویبہ کے تویبہ کے یہ قریبی تھے یا اس کے صدد سے بھی تھے اور جہاں تک اس کی بات ہے اس کو مارنے سے انہیں کیا ملتا مجھے نہیں لگ رہا ہے ایسا تو نہیں کہ کچھ بھنڈا فوڑنے والے تھے یا شاید عمران خان کے پکس میں چلے گئے ہوں اندرونی ایسی کچھ بات ہے تو ارہی اس کا کھلاسہ نہیں ہے پاکستان کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے بھارت وہاں پر کئی ساری ٹارگیٹ کیلنگ کرا چکا ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے وہ تو کہے گا ہی اور اسمبھوں نہیں ہے حالانکہ بھارت کو ابھی چناؤ کے وقت میں اس کا کتنا فائدہ ملے گا اس نے کیا ہے اور ووٹس اپ میڈیا میں جاتا ہے تو الگ بات ہے لیکن اور بہت سارے بڑے مدھے ہیں اور ابھی بھارت نہیں چاہے گا مان لیجیے کسی کے دوارہ کرواتا اور بھنڈا فٹ جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت ابھی ایسے چھوٹے چھوٹے مدھے پر کرنا چاہے گا لیکن کچھ بھی اسمبھوں نہیں ہے کنیڈا میں ہریانا کے رہنے والے بھارتی شاتر کی ہتیا کر دی گئی اس کی لاش اسی کی کار میں پڑی ملی ہے کیا پر کرنا سر کوئی ویکتگت دویش نہیں لگتا ہے ان کے بھائی کا جہاں تک اسٹریٹمنٹ ہے کہ ہر روز جو بات کرتے تھے اور جن کی ہتیا ہوئی ہے چھراغ انتل نام ہے ان کا اور بیچارے کیوں چوبیس سال کے تھے ابھی انہوں نے ایمبی اے ختم کیا تھا آگے شاید ورک پرمیٹ ملا تھا اسے کام کرنے کے لیے وینکو ہر آئے تھے تو ویکتگت فی نہیں لگتا ہے کوئی لوٹ پارٹ کا بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے تو کیوں مارا گیا ہے یہ تو بالکل پتہ نہیں چل پا ہے لیکن پھر سے میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمارے بھارتی ہیں جو یہاں سوچ کے جا رہے ہیں کہ سورگ ہے کانیڈا امریکہ دوبارہ سوچیں ان کے ماں واپس سوچیں کہ جانے لائک ہے کہ نہیں ابھی کی استحتیتی بد سے بتر ہو رہا ہے اور ایک دو یہ چھٹا نہیں ہو رہا ہے یہ مطلب درجنوں کی سنکھیا میں گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے جی ایک خبر اور ہے کہ کانیڈا نے بھارت میں استحتیت اپنے میں جو مشان ہیں اس میں جو بھارتی کام کرتے تھے ان کو نکال دیا ہے جی ہاں حالانکہ اس کا کہنا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ہوئی کہا کانیڈا کے طرف سے کہ جو بھارتی مول کے ناغریک یا بھارتی ناغریک جو ہاں کام کر رہے تھے بڑے ہی کرمٹ تھے اور بڑے ہی لائل تھے لیکن پھر بھی درجنوں نکال دیا کیونکہ ان کا کام بہت گیا کیوں رکھے تو پیسے کے لیے ہے پیسہ پر نہیں ہے تو کیوں ان کو رکھے جو ہی کارن ہے اس کے بدلے میں دیکھنا ہوگا کہ دوسروں کسی کو لگایا کہ نہیں لگایا لیکن کھٹاس جو ہے بھارت اور کناڈا کے بیچ میں جو نجر کے اساسینیشن کے بعد سے ان کی حتیہ کے بعد سے جو بڑا ہے وہاں بڑھتا ہی جا رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے جو سعیت سو بھاوک بھی ہو اور اس طرح سے لگتا ہے کہ دوسرے کے ورد کاروائی کی جا رہی ہے جی سعودی عرب اور پاکستان آج کل کچھ زیادہ قریب نظر آ رہے ہیں سعودی عرب کا ویدیش منتری پاکستان پہنچ رہا ہے ابھی پاکستان کے پردھان منتری سعودی عرب ہو کیا ہے اس سے پہلے پاکستان دے تھا تو اس پر بھی مکہ آتی تھی جو ہے وہ سعودی عرب کے منتری کو بنایا گیا تھا یہ سب کیا چل رہا ہے پورے میڈیل اسٹ یا ویسٹ ایشیا بھی جس ہو کہتے ہیں اس کا ادھیکانش حصہ جو ہے اس میں امریکی جو عجت ہے امریکی دھاک جو ہے اس کے ملیٹری بیسز ہیں اب اسرائیل تو کہیں سے بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے سی آئی اے بھی کرنے میں سمرت نہیں ہے حالانکہ کوشش کر رہا ہے جوڈن بلکل گائر ہو چکا ہے اس سیناریو سے سعودی عربیہ ہی ایک ماتر بچتا ہے ان کے نظر میں ٹرکی بھی تھوڑا موڑا ہے جو کس کام کو کر سکتا ہے کیونکہ سعودی عربیہ نے اپنے سمبند دکھانے کے لیے بھلے ہی ازائل سے ختم کر دیا ساتھ ساتھ ابھی کہا کہ وہ پیچھے نہیں ہے جوڈن کی طرح وہ پوری کی پوری کی طرح فلسٹین کے ساتھ ہے تو وہاں پہ سعودی عربیہ کا مہتو جہاں امریکی بیس بھی ہے پورے ان کے ویہ پار بھی چل رہے ہیں بڑا جبرجست ہے اور پاکستان نیا نیا خیما میں پھر سے آیا ہے امریکہ کے تو وہاں پہ پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ سمبند سعودی عربیہ کا دوسرے دیشوں کے ساتھ سمبند ان کے وہاں کے محمد بن سلمان کا جو رول ہے وہاں بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے ہر ان کے کارکرم پہ دیکھیں ان کے ودیش نیتی میں دیکھیں تو وہی کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے پھر سے امریکہ کو تو ہی ہے اسرائیل کو ہی ری اسٹابلش کیا جائے جی ایران سے جو تنہ تنی چلی ہے اسرائیل کی اور اس میں امریکہ بھی ٹینشن میں گھوم رہا ہے تو ایسے میں کیا زیادہ پچھ کارا جا رہا ہے پاکستان کو کیونکہ افغانستان میں تو اب امریکہ کا کچھ بچہ نہیں ہے بلکل اور پاکستان کا ہمارے رول کافی ہے چونکہ پاکستانی مستر سستر پتہ نہیں اسرائیل کو ملے ہیں نہیں ملے ہیں یوکرین کو پکا ملے ہیں جو اس نے پہلے دینے سے منا کر رہا تھا ان کے ہاں سے خرید بکری بھی جاری ہے چاہے آناج ہو یا دوسرے طرح کے چیز ہو اور حالانکہ ایک مہتوپونڈ ہے نام نہیں یاد ہے پاکستان کے پارلیامنٹ کے ایک پرمک سدس یعنی ایم پی نے کھلیام کہا ہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ بلکل آتنکوادی کام ہے اور ایران نے کیا وہ صحیح کام ہے حالانکہ ابھی بھی جو ان کا آواز ہے پرانے ہی ترج پہ ہے کئی ان کے سردسیوں کا شاید منتروں کا بھی نکل جائے اور اسی کو دبانے کے لیے سی کوشش میں پوری طرح سے سعودی عربیہ اور امریکہ سی آئیے وغیرہ وغیرہ لگے پڑے ہیں کہ پاکستان ان پکس میں اور پاکستان کا رول آگے میں بھی چین کے خلاب بھی کوشش کریں گے حالانکہ وہ ابھی نظر نہیں آ رہا آیات اور نریات یعنی کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ پر موڈی سرکار نے یا بھارت سرکار نے مالدیب کو تمام تنہ تنی کے باوجود بہت ساری رہات دی لیکن پھر بھی خبر آگئی کہ وہاں سے فوجیوں کو نکال دیا گیا فوجیوں کا سیکنڈ گروپ یہ نکالا گیا ہے کل ملاک اسی نبی تو تھے اور ایک ہیلیکاپٹر تھا اس کو کرتے تھے میری ٹائم ریکونیسنس یعنی ٹوہی کا کام کرتے تھے اس میں دوسرا کھیپ نکل گیا شاید آٹھ دس اور بچے ہو میکسیمم وہ ابھی دیکھ دکھاؤ کے لیے ہے چونکہ انہوں نے ایک ہیلیکاپٹر دیا ہوا ہے ملیٹری ہیلیکاپٹر اور اس کو بھی کر رہا ہے وہ ہی کر رہا ہے لیکن مویزو بڑا اس پسٹ ہے وہاں کے نئے راشترپتی کی ہماری سوطنترتہ اور سار بھومکتہ ہمارے ناغریکوں کے لیے ہے نہ کی بھارتیوں کے لیے ہے اور بھارت ہمارے اوپر کنٹرول نہیں کرے گا اور چین سن کے نزدیکی بڑھی رہی ہے جی ملہب وہ چین کی چمچہ گری میں لگے ہوئے ہیں کولی ملا کے کہا یہ جا سکتا ہے نائزر جو ہے وہ کیوں بھی رود کر رہا ہے میری کی سینہ کو وہاں سے ہٹانے کا اور اس کی جنتہ سڑکوں پر کیوں اتر گئی ہے ایک تو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ نائزر میں رشیان آہ انٹی ٹیررسٹ اسکوارڈ یا سپیشلسٹ ان کی ایک ٹکڑی سو کسے ادھک پہنچ چکی ہے فرانسیسی سینکوں کو بھگا دیا انہوں نے اور پوری طرح سے سوطندر ہونے کا مطلب دعویٰ ہی انہوں نے ٹھوک دیا ہے چین کے ساتھ ملین سو ملین تیل کا ایکسپورٹ کرنے کے وہ انہوں نے سمجھو تا کر لیا ہے اور مالے کے ساتھ مطلب برکینا فاسو بھی ہے ان کے ساتھ نائزر کے ساتھ اور ان کے ساتھ کر کے وہ کر رہا ہے کہ امریکی سینک واپزہ انہوں نے اپنے طرف سے جو سمدھی تھا کہ یہاں کے آتنکوادیوں کو ہٹانے کے لیے اس کے سرکچہ کے لیے ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں تو سیریا وہ کوشش کر رہا ہے امریکی سینہ فرانسیسی سینکوں کی طرح نہیں ہے کیونکو ایک بار ڈھککہ دے دیئے گا جیسے مالے میں باتی سنگوں کو ہوگا ہے ہجیا امریکہ بڑا ہی بے لج اور نرلج وہاں پہ ہے پوری کوشش کا تنتی سنہ تک نہ ہٹے اور اس لیے پردرشن ہجاروں کے سنکھیا میں بڑا مہتوپور ہے کیول نائزر کے لیے نہیں کیول مالے اور اس کے سٹے ہوئے برکینا فاسو دوسرے دیشوں کے لیے نہیں بلکہ پورے افریقہ کے لیے کہ دیکھو بھائی کس طرح سے ہم ایک سوطانتر دیش ہو کر امریکہ کا ویروت کر رہے ہیں جو ہمیں امریکہ لوٹ رہا ہے جی بلکل آپ نے صحیح کہ امریکہ کی بے شرمی ہے جب اتنا ویروت ہو رہا ہے تو خود عزت کے ساتھ چلا جانا چاہیے لیکن جہاں جم جاتے ہیں وہاں پیسے پر ستہ پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں خبر ہے جرمنی کے چانسلر کے حوالے سے صاحب وہ چائنا پہنچ گئے ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دوسری بار پہنچے ہیں شولج شولج کی دیش کی ستھی بڑا خراب ہے وہاں اکنومک ریشیشن ایروپین یونین میں یعنی آرثک مندی میں وہ سب سے آگے مطلب لیڈ کر رہے ہیں اس خراب چیز میں روس کے ساتھ سمبند خراب ہو گیا ہے ان کا جو بھی پائپ لائن گیس پائپ لائن تھا امریکہ نے اسے اڑا دیا سستہ تیل آنا بند ہو گیا دکھاوے کے لیے وہ روس کے ہر کمپنی کو ہر طرح چیز کو میٹل وغیرہ جو سستے درو پہ لیتے تھے سستے اس لیے کی پاس میں تھا اس کو بند کر دیا اسی چیز کو امریکہ سے دگونے چوگونے دام پہ لے رہے ہیں ان کی ستھی خراب ہے اب چین کے ساتھ ان کا آرثک سمبند ہے امریکہ کے کہنے پہ وہاں سے بھی سمبند خراب کر رہے ہیں ان کے کار جو بی ایم ڈبلو کار ہے اور فوکس ویگن جو ہے وہ میکسمنم ان کا ایکسپورٹ وہیں ہوتا ہے سب سے ادھیک ان کا ایکسپورٹ ایمپورٹ کا رشتہ ہے بہتر ہے وہ چین کے ساتھ اس کو بھی ختم کرنے کی دھمکی ہے وہاں بھاگ کے اب چین پہنچے کہ بھائی کچھ کرو نہیں تو ہم تو بلکل مطلب آرثک مندی کے بلکل برواد ہو جائیں گے اس امریکہ کے چکر میں ہمارا سمبند جائے جانا چاہیے چین بھی اسے خوش ہوگا کہ بھائی ٹریڈ کے لیے ہمارا بھی مال بکے اور اس برابری پہ ہونا چاہیے اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ آٹھ سال سے ان کا بڑا جبرجہ چل رہا ابھی جا کے تھوڑا گھٹنا شروع ہوا ہے اور نشید روپ سے جائیں گے تو ابھی ایران پہ بھی باتیں ہوں گی اسرائیل پہ باتیں ہوں گی خاص کر یکرین پہ زیادہ بات ہوں گی امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ جو بھی جا رہا ہے چین سے مدد روس کو اس کو منیمائز کیا جائے روکا جائے وہ بڑھنا نہیں چاہیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی حال فیلال میں ایک پرستاو دیا ہے اس نے چائنا نے یکرین کو شانتی پرستاو تو کیا پتہ اس پر باتچیت کرنے کے لیے بھی گئے ہوں وہاں بھی ہے بلکل ہے اب ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکی کھیما یہ مان چکی ہے کہ اب جیتنا آسم ہو ہے اب برابر پر روک دیا جائے جو گیا باقی جو بچا جائے اس پر روکا جائے اس کی لیے کوئی نے کوئی لیا جائے امریکہ اپنی طرف سے کرنے کو تیار نہیں ہے جلنس کی وہی کہے گا جو امریکہ کہے گا یا نیٹو کہے گا اور اس لیے چین کے ساتھ مل کے پھر سے باتچیت کر کے تین دن کے آترا پہ گئے تین دن بھلا ان کا کیا کام ہے ایک دن انڈسٹریل چھتر گھوم رہے ہیں اسی بیچ سے بات ہوگی دوسرے دن جو فینانسیل ہب سنٹر ہے سنگھائی وغیرہ وہاں گھوم رہے ہیں وہاں گھومنے کا کیا ہے درشن تھوڑی کرنے جا رہے ہیں اس لیے بات چیتہ بڑا مہتپون ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ بھائی ایسے ایسے تھوڑی ہماری ویجت رکھو اور اس آدھار پر کر دو ٹھیک ہے نیٹو کا صدست نہیں بنے گا وہ مان لیں گے ایروپین یونین کا صدست پر تو تیار روس شروع سے تیار ہے کہ تم بنو یوکرین بنے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس کے اب سینکوں کی جو بھی مانگ تھی کہ ہم سوطاندر سینک رکھیں گے سمبھوتا رشیہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا جو نیٹو چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ انگل گسانے کا موقع جاری رہے ابھی نہ سہی دس آب کے بعد کیونکہ بنواشی تو وہ پھر کریں گے تو یہ سب اس میں بات چیت کرنے کے لیے چین کو منانے کے لیے تاکہ روس پر دباؤ ڈلیں جی ایک خبر اسی سے جڑی ہوئی بی بی سی نے چھاپی ہے سر جس میں کہا ہے کہ برٹین کے پور کمنڈر بتا رہے ہیں کہ اس سال یوکرین ہار جائے گا وہاں تو نظر آ رہا سب کو نظر آ رہا حالانکہ ان کا مکھے کارن کہنا ہے کہ سیکلوجیکل جس طریقے سے روس بڑھ رہا ابھی پچھلے ہفتے بھر میں کافی انہوں نے ایسٹرن یوکرین میں بڑھا ہے ساؤتھ میں جو رکا ہوا تھا وہاں سے پھر سے بڑھنا شروع ہوا میں جگہوں کا نام اس لیے لے رہا کہ ہماری جنتہ بھی اس سے پوری طرح سے واقف نہیں ہے نورٹھ میں بھی یعنی کھارکو دیشہ میں بھی وہاں سے پھر سے شروع ہو گیا ہے جو بھی یوکرین نے شروع کیا تھا پرویش کرنے کا انٹری کرنے کا تین ساڑھے تین ہزار سینکوں کے ساتھ وہاں نے اس تا نابود ہو گئے تو سیکلوجیکلی ایک بار یوکرینین جنتہ کو اور خاص کر یوکرینین ملٹری کو وہاں کے نیشنالسٹ جو ہیں ازوف بٹالین جو ان کو یہاں لگنے لگا کہ ہم ہار رہے ہیں تو کہیں گے بھئی تا ہم کیوں مرے ہیں تب شانتی کرو نمبر اب ایران اور غازہ سے جوڑی خبروں کا روک کر لیتے ہیں تھوڑا وقت کا تقاظہ بھی ہے آپ کو بھی جلدی سے نکلنا ہے اور پہلا جو اس میں اپ ڈیٹ میرے پاس ہے وہ یہ کہ یو این ایسی کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ بینہ کسی پرستاؤ کے ختم کر دی گئی ہے ایران کو لے کر بلائی گئی تھی جو حملہ ہوا اسرائیل پر اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں تار ٹائفیس تو ہوئی گیا دوسرا یہ سمبھو تھا لگ بھی رہا تھا کہ روس اس پہ بیٹو لگائے گا تیسرے یونائٹیڈ نیشن جہاں اس کا جنرل اسمبلی ہو سپیشلی سیکیوریٹی کاؤنسل ہو یا ایک مزاک بن چکا اسے جتنے بھی ریلیٹڈ وہ ہیں سب مزاک بن چکا ہے ایک طرف یو این ایسی جہاں یوکرین کے مددے پہ ہم نے جو بات کی تھی زاپوریزین نیوکلئر پاور پلانٹ پہ کھلیاں روپ سے یوکرینین یوے وی آکے ڈرون میں آکے اٹیک کی اور وہاں جو یونائٹیڈ نیشن کے جو پرتی نیدھی تھے انہوں نے صاف کہا کہ یوکرین سا ہے اور یہاں پہ آکے کہتے ہیں کہ نہیں رشیہ کا وہ آئے تھا رشیہ اپنے علاقے میں ڈرون سے بچائے ہوئے تو کیوں ان سے بات کرنا ہے اور انتطا جو بھی بہت سالہ جو بھی ہوا اسرائیل اور امریکہ کو لگیا کوئی فائدہ نہیں ہے یدی ایران کو یا ٹیرریسٹ سٹیٹ کہیں گے تو اس میں سوال آئے گا کہ آپ نے ایران کی بیسی پہ کس ڈھنگ سے مارا وہ کون سا ڈیموکرات اور سلف ڈیفنس کے لیے تھا یا تو ایران نے اپنے سلف ڈیفنس کے لیے کیا اس لیے انہوں نے اپنے مددے واپس کر لیے اور ان کو بتا دیئے کہ بھائی چھوڑے اس پر آگے بہت نہیں ہوگی جی جو ایلا کے جو راستپتی ہیں انہوں نے سوال اٹھا یو اینا سی پر اور سوال اٹھا اسرائیل پر جی سوال اٹھا بڑا بڑھیا اٹھا اٹھا انہوں نے صحیح کہا یہاں پورے ویشو کی طرف سے آواز ہونا چاہیے کہ یہ مجاگ بن چکا ہے جہاں تک اسرائیل کا ہے انہوں نے کھولیام کہا اسرائیل ایک ٹررس سٹیٹ ہے ٹررزم کا کام کر رہا ہے اور جہاں جب بھی لائٹین امریکن کنٹری ساتھ امریکن کنٹری ساتھ اسے ہمیں زیادہ پرچار پسار کرنا چاہیے کیونکہ بڑے مہترپور ہیں اور یہ بڑھیا انہوں نے کہا جو ہی کہا جی یعنی جو لگ رہا تھا کہ ایران پر پلٹ بار کیا جائے گا ویسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے اسرائیل کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے ایک طرح سے کہیں تو ہاں کر میں نے جو کہا اس میں تھوڑا نمبر ٹو اس کے کچھ ہے کچھ سو ملین خرچ ہوئے جب اس کو روکنے میں کتنے بلین ڈالر کے برابر روس روس نہیں سوری امریکا انگل لین فرانس اور اسرائیل کے گئے اور ساتھ ساتھ جوڈن بھی اس میں وہ ہو گیا مطلب کہیں تو ننگا ہو گیا اور تیسرے پولیٹکلی بڑا ہی مہتوپورن اس کا ایفیکٹ پڑا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح کہ رہے ہیں کہ ازرائیل بلکل اکیلا پڑ گیا امریکہ نے کہا اس کا counter اٹاک حالان کہ اس نے کہا کہ ہم کریں ہو سکتا چھوٹا مٹا ویسے ہی جیسا پہلے کرتا کر رہا لیکن اب امریکہ کسی موڈ میں نہیں ہے یا نظارہ دیکھنے کے بات سے کی اچوالی جب لیٹسٹ اپنے ڈرونز اور ہائپرسونک مسائل مارے گا تب اس تھی کیا ہوگی جی انٹونی بلنکن بات کر رہا ہے مصر کے سعودی عرب کے ترکی کے اور کئی سارے دیشوں کے ویدیش منتریوں سے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں وہی ہے اسی کا حصہ ہے یہ پوری طرح لگے ہوئے ہیں ایک طرف اب تو یکرین پر بھی چاہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے لیکن وہ موکھ مسئلہ ابھی نہیں ہے ابھی ہے کہ اسرائیل کی جتنی بھی طاقت بنتی ہے کہیں سارے سینک ان کے واپس آ چکے ہیں جہاں تک لگا تھا حماس ختم ہو جائے گا نہیں ہوا ہزباللہ بھی ابھی پچھلے رات میں اس نے سو ادھک راکٹ دا گئے ایران کی طاقت کا اندازہ ان کو لگ چکا ہے تو ان کی پوری کوشش ہے کہ جو ابھی کھٹائی میں پڑ چکا ہے دوسری بار جو یدبندی کی بات تھی اور یہ جو ارب کنٹریز کے دیش جہاں بڑی بیچینی ہو رہی ہے فلسٹین مسئلے پر اس ساکرمنٹ کے بات سے کیسے ان کو دوا کر رکھا جائے کہ بھی دن اور شانتی رکھو اچھے دن آنے بھلے جب ویدیش منتری سیدھے طور پر بات کر رہا ہے جب برکشا منتری امریکہ کا سیدھے طور پر بات کر رہا ہے تو سی آئی اے چیف ترکی کے خوفیہ پر مکھ سے کیوں بات کر رہا ہے یہ مہت پور ہے اس کے لیے پوری کر رہے اور اسے بھی لگ رہا ہے کہ ہمارا سکسٹین ایف ٹوئنٹی ٹو جو بھی ہے وہ بھی آ رہے باقی سب آستر سستر آ رہ ہے اور ایران کے بڑھتے ہوئے جو اس کی تاغت ہے اس ایریا میں جو ریزنل پور ہے ترکی اب مند پڑ رہا ہے اس لیے ان کی بیچینی ہے اس سمیں سی آئی اے کے جا کے چیف کو اس کے چیف کے کندھے پر تھپ 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 ساتھ سوچی کتنا گد گد ہو گیا ہو ترکی کے پردھان منتری راشتر پتی جو ہیں کتنے خوش ہوئے یہاں موقع ہے امریکی بڑی ہی مطلب میں گالی تو نہیں دے سکتا یہاں پہ لیکن بڑی دھورت ہیں انہیں پتا ہے کب کہاں انگل کرنا ہے کب تھپ تھپ آنا کہاں پٹائی کرنا وہاں لگے رہتے سعودی عرب کا ایران مدد سے یہ بات کر رہا ہے ایراک کی راشتپتی سے اسے کیسے دیکھتے ہیں سر یہاں بھی اسی کا حصہ ہے ایراک سعودی عربیہ کا سمبند بھائیں لاز بہت سمبندوں کے بات آگے بڑھا ایران کے مدد سے چین کے ہست چھیپ سے اور اس میں بھی سعودی عربیہ کے کوشش یہ تین بڑے ہی مطلب وہاں کے محتوپون ہیں تین مطلب جہاں سعودی عربیہ ہے ترکی کے ہم نے بات کی ایران تو کہی ہے اور اس میں جو انہوں نے ہتیا کروا دی تھی کمال خاشکو کی ترکی میں جا کہ انہوں نے مارا تھا اس کے بات سے ان ان تراشتی اس طرح ان کا کام تھا وہ تقریبا بند ہو گیا تھا اور پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا بڑا مہت تو ان کا ہو گیا اور یہ بھی اپنا کام کر رہے ریز جہاں تک ان کا جیو پولیٹیکل سیچویشن ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ موقع سعودی عربیہ بڑی بچینی ہے فلسطین کو لے کر حماس کو مار رہا تھا اور ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں شانتی کرنی ہے تو فلسطین کو راجے کا درجہ دے دو تب ہی شانتی ہوگی جوڑن بلکل ننگا ہو چکا ہے باقی کئی دوسرے دیش بھی ہیں جن کی ہم چرچہ کر چکے ہیں جو اسرائیل کو مدد کر رہے ہیں خاص کر ایک نام نہ کرتے تو چھ مہینے میں ان کا نستان عبود ہو جاتا ان سب کے نام ہم لے چکے جوڑن کی بات کرتے جوڑن نے کہا جب ایران نے ان پہ اروپ لگایا کہ تم نے کیوں اس میں کیا تو اس نے کہا اپنے ایر اسپیس کی رکھچہ کے لئے یعنی ان کی ایر اسپیس سے ایرانی مسائل جو جا رہے تھے اسرائیل پہ اس بدماشی کا کوئی مہینے نہیں ہے اس تمہارے ایر اسپیس کا پورا استعمال کر رہا تھا امریکی اور فرنچ برٹیش اور اسرائیل کے وار پلین اور اس کو مار رہے تمہیں نظر نہیں ہے اس کے آپ سے مارنے کے کارن جو اور ساتھ ساتھ یہ اس نے کہا کہ آپ ہمارے خلاف کیوں کر رہے ایران کے دوتا آواز سے انہوں نے ایمبیسٹر کو ہی بھلا ہے اور یہ کہنا اب بلکل مزاک بن گیا ہے کہ فلسٹین کو مانیتا دیں جوڈن کا کوئی ویستیت تو نہیں بنتا ہے جوڈن اس کا لائق نہیں ہے وہ پوری کی پوری کی طرح برٹین اور امریکہ کے پیس لگو ہیں اور اسرائیل کو ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہے جی بائیڈن جو ہے کانگریس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی آرثیق پیکیز دیا جائے جائے اسرائیل کو اسے کیسے آگ رہے ہیں کہ ہمارا بانڈ کر لہو تاکہ ہماری جت بچے رہے چین کے بھی ساتھ سمبند کا وہی مسئلہ ہے اور آرثیق مدد چکی اب ملیٹری مدد تو جو بھی کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی تیار نیو ہارتے ہوئے یا جو جرور سے زیادہ لمبا کھچیا یود ہے جس کا کوئی آنت نہیں نظر آ رہا ہے اور آتنک واد سے اس طرح گڑ مگڑ ہو چکا ہے کہ کہ مسئل ہے اس جگہ کو لوٹنے کے لئے رہا ہے ویسے حالت میں جو بائیڈن کر رہے ہیں مزاک ہی ہے لیکن سمبھاؤ لگتا ہے کل بھی یہ پرشن اٹھا تھا کہ سپین اور اس کے ساتھ کچھ اور نوروی بغیر مانیتہ دینے جا رہے ہیں چار پانچ اور دیش ایروپین یونین کے مانیتہ دے چکے ہیں فیلسٹین سٹیٹ کو وہاں پہ جو ان کی ویدیش نیتیوں منتر آ رہا خاص ہنگری اور سیبریہ کے کارن وہاں پہ ہم کیسے ایک جوٹ ہو شروعات دور میں بڑے جوٹ ہوئے تھے دو ورش پہلے بڑے گردگر تھے سارے جو ہم سے بھاگ رہتے ہماری بھے بکڑی جو ان کی مرجی تھی وہ کر رہے تھے کیونکہ ایروپین یونین کی آرثی کی جرمنی فرانس نہیں نہیں اٹلی نہیں بلکہ پورے ایروپین ان کے صدق حراب ہو رہی ہے ویسے حالت میں یہ فرانس منسٹر ڈیفنس منسٹر بار بار مل رہے ہیں کہ بھئی کچھ راستہ نکلے راستہ کچھ نہیں ہے ان کے لیے ان کی آگے بربادی ہی ہے جی بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک نیریٹی بنا رہا اسرائیلی میڈیا کہ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے بھی جتنا پون استیت بنی ہوئی تھی پچھلے کافی سمیہ سے نیتانی اور بائیڈن کے بیچ بنی ہوئی تھی پچھلے کافی وقت سے وہ اب گھٹ رہی ہے یعنی ان کے لیے ایران کا حملہ کرنا خود کو پیڑی دکھانا ہو گیا ہے اور امریکہ کی گود میں پھر سے ایک بار چڑھنے کا موقع مل گیا ہے بہت شکریہ آپ نے بہت